ہائی کورٹ سے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بڑی خبر آگئی عدالت نے نو جون کا بلدیاتی الیکشن کا شیڈول معطل کر دیا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس دوزارکیس کے خلاف درخواستوں پر سمات عدالت نے الیکشن کمیشن حکومت کو جواب کے لیے محلت دے دی ایڈوکیٹ جرنل کو نوٹس جاری چوبیس مئی کو طلب کر لیا گیا صدر کو وزیرعالہ کے حرف کے لیے دوسرا فرد مقرر کرنے کا عدالتی فیصلہ حمزہ شہباز کا حرف برداری کے لیے ایک بار پھر ہائی کورٹ سے رجوع شیئرمن سینٹ کو نو مندخب وزیرعالہ سے حرف لینے کا حکم دینے کی استدعہ عدالت نے درخواست کل سمات کے لیے مقرر کر دی چیف جسٹس محمد امیر بھٹی سمات کریں گے مریم نواز کی امنا ادائی کے لیے پاسپورٹ واپسی کی درخواست عدالت نے مریم نواز کو متفرق درخواست میں ترمیم کا حکم دے دیا نیپ سمیت دیگر فریقین کو نوٹس اسی ہے رونز سے متعلق جواب طلب سمات کلتر کے لیے مرتبی نیپری سپیکر اور پنجاب اسمبلی سیکریٹریڈر کے درمیان اختلافات سیکیٹری اسمبلی محمد خان بھٹی نے نیپری سپیکر کا سلاف معتل کر دیا اسسسٹن پروٹوکول آفیسر محمد شاہد اسسسٹن پروٹوکول آفیسر عظیم بچ کو معتل کیا گیا جبکہ سپیکر اسمبلی بھی سٹاف آفیسر محمد امان خالد بائن کو معتل کر دیا آفیسرز کو مختلف ارجامات کی بنیاد پر معتل کیا گیا شہباز شریف کو مسلسل غیر حاضر رہنے پر معتل کر دیا گیا پولیس ٹریڈنگ کالیج چونگ میتائیونات کونسٹیبل شہباز شریف معتل کر دیا گیا ہے کونسٹیبل شہباز شریف کو مسلسل غیر حاضری پر ڈیوٹی سے ہٹایا گیا سابق وزیر آزم عمران خان کا دورہ لاہور کا فیصلہ بودھ کو ایک روزہ دورے پر آئیں گے عمران خان لاہور میں مختلف انجلاسوں کی صدارت کریں گے وقلا سے ملاقاتیں کریں گے سیاسی صورتحال کے تناظر میں آئندہ لاحہ عمل تینک لیا جائے گا پنجاب اسمبلی میں ہنگام آرائی بے ہوش ہونے والی ایم پی آسیہ امجد کے بیٹے کا عدالت سے رجوع حمزہ شہباز اور آئی جی اور دیگر کو کے خلاف اندراج مقدمہ کی درقواست دائر موقف اختیار کیا کہ ایوان میں اہلکار حمزہ شہباز کی ایمہ پر آئے تشدد سے والدہ کے سر جسم پر زخم آئے حالت خراب ہے عدالت نے دس مئی کو ریپورٹ کردے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدمیں اضافہ ڈالر ایک روپے دیس پیسے سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو پچاسی روپے پچپن پیسے ہو گئی رمضان ختم ہونے کے قریب ہے سستے بازاروں کے مسائل حل نہ ہوئے مارڈر ٹاؤن کیو بلاک رمضان بازار میں پھل اور سبزیاں ناکس کوالیٹی کی ہونے کی شکایات متعدد سٹالز بند سفائی کے بھی ناکس انتظمہ جوہر ٹاؤن رمضان بازار میں چینی غریبنے کے لیے بزرگ شہری خواہ کہتے ہیں سینئر سیٹیزن کیمپ میں چینی فراہم نہیں کی جا رہی پور اتھارٹی شہریوں کی صحت سے کھلوار کرنے والوں کے خلاف متحرک مرگی کی علائشوں سے تیار کردہ آٹھ ہزار چار سو لیٹر آئل کی گاڑی پکڑی گئی ملزمان کے خلاف مقدمہ درش کرا دیا گائنی کے دو بڑے اور قدیم ٹیچنگ اسفتال سیٹی سکین سے محروم لیڈی ویلنگٹین اور لیڈی ایجیسن میں سیٹی سکین ٹیسک کی آدم دستیابی مریض دیگر اسفتالوں سے رجوع کرنے پر مجھو ترقیوں اور ڈسپوزل والے اسادزہ کی مینویل طریقہ کار سے ایجسمنٹ کا انکشاف سکول ایجوکیشن نے نوٹس لے لیا تبادنوں کے آرڈر سے قبل اسادزہ ایجسمنٹ کا ریکارڈ طلب ٹیچرز یونین کا مینویل آرڈرز کو آن لائن تبادلوں میں ایجسٹ کرنے کا مطالبہ انلینڈ جیوینیو سرویس اور پاکستان کسٹم سرویس کے تربیت ہی ایداروں کے نام تبدیل ڈائریکٹوری جنرل آف چیننگ اینڈ جیسرچ انلینڈ جیوینیو کا نام تبدیل کر کے انلینڈ جیوینیو سرویس اکیڈمی رکھ دیا گیا ڈی جی آف چیننگ اینڈ جیسرچ کسٹمز کا نیا نام پاکستان کسٹمز اکیڈمی رکھ دیا گیا ہے ایس اینڈ جی ایڈی کا سابق وزرہ کی گاڑیاں بیوروکریٹس کو دینے سے انکار مختلف محکموں کے افسران میں سابق وزرہ کی گاڑیاں مانگ رکھی تھی ایڈیشن چیف سیکیٹری نے گاڑیاں بیوروکریٹس کو نہ دینے کی ہدایت کر دی ایس اینڈ جی ایڈی کا سابق وزرہ کی گاڑیاں بیوروکریٹس کو دینے سے انکار مختلف علاقوں کے افسران میں سانہی ایس ایوالکورٹ پر چھے مجرمان کو دو دو مرتبہ سزائے موت سنانے کا معاملہ ایٹی سی فیصلے کی توسیر کے لیے مرڈر ریفرنس لاہور ہائی کورٹ کو محصول دو رکنی بنچ مرڈر ریفرنس مجرمان کی اپیلوں پر دلائر سونکر فیصلہ سپاری ملزمان کی عید اپنے اپنے گھروں میں منانے کی خواہر شاہی کورٹ میں ملزمان کی درخواست زمانت کی تعداد بڑھ گئی دس ججز روان ہفتے کیسے سنیں گے نوان کورٹ سے بے ہوشی کی حالت میں ملنے والا شخص دم توڑ گیا پچاس سالہ شخص کو دو روز قبل حسبتال داخل کیا گیا تھا متوقع کی شناک نہ ہو سکی لاش مردہ کارنے منتقے پولیس تحقیقات جار الیکشن ایٹ کی قانونی حیثیت کے تائین کے لیے دفعہ سپر سمات ہائی کورٹ کا وفاق الیکشن کمیشن کو دوبارہ نوٹس شکوہ جواب طلب کر لیا گیا اٹرنی جنرل ایڈوکیٹ جنرل بھی معافنت کے لیے طلب کر لیے گئے محکمہ مال کے پٹواری کو جبری ریٹائرمنٹ سے بحال نام کرنے کا کیس چیف سیکیٹری کے خلاف توہین عدالت کی دفعہ سپر سمات ہائی کورٹ نے عدالتی حکم پر عمل درامت کے باعث درخواست دکھا دی پیراسیٹا مال کی قلت عدیات کی قیمتوں میں اضافے کے لیے درخواست درخواست گزار کی جانب سے موظم علی شاہ ایڈوکیٹ پیش ہوئے عدالت نے سیکیٹری صحت درگ ریگولیٹری کو جواب کے لیے اٹھائیس ایپرل تک کی محلت دے دی بارات کے لیے بھوک کرائی دلہا کی گاڑی ٹریکر کی وجہ سے روکنے کا معاملہ علی ٹورز مغلپورہ کے منیجر کے خلاف دس لاکھ حجانے کا دعویٰ دائے عدالت نے علی ٹورز کے منیجر کو چوبیس مئی کو تلبی کا نوٹیس کی جانی کر دیا بیلف کا مانگا منڈی تھانے میں جھاپا بارہ روز سے محبوس شہری بازیاب کرا دی گئے ساتھ دیگہ کے لیے بیس ہزار ٹیبلٹس کی خریداری کا بڑا سکینڈل بھیج گئے کے دور حکومت میں ٹیبلٹ مہنگے خریدنے کا انکشاف پینتیس ہزار والا ٹیبلٹ فیکس اٹھالیس ہزار نو سو روپے میں خریدا گیا مہتمین سکول ایڈوکیشن نے مہنگے داموں ٹیبلٹس کی خریداری پر انکوائری شروع کر دی سکولوں میں لارڈ سکیل اسیسمنٹ کی سکرین مارکنگ آن لائن ہوگی ایکزامینر موبائل یا لیپ ٹاپ پر پیپر مارکنگ کر سکیں گے بچوں کے پیپرز کو کمپیوٹر پر سکین کر کے اسادزہ کو ای میل کیے جائیں گے اسادزہ گھر بیٹھے پیپرز کی مارکنگ کریں گے لارڈ سکیل اسیسمنٹ کا آغاز شبیس ایپرل سے ہوگا میٹرک امتحانات کے لیے تیاریاں جاری 769 امتحانی سینٹرز تشکیل دیئے گئے امتحان میں دو لاکھ پچاس ہزار سے زائد بچے شرکت کریں گے چار ہزارہ سات ہزار یوٹی آنجام دیں گے میٹرک امتحانات کا آغاز دس میں اور نہم کا چھبیس میں سے شروع ہوگا سی او پی آئی اے ایر مارشل ارشد ملک کا کانچیکٹ ختم ایر مارشل ارشد ملک سب قدوش ہو گئے ان کے دور میں چھے تیاری پی آئی اے کے بیڑے کا حصہ بنے ایر وائس مارشل آمیر حیات کو سی او پی آئی اے کا آرزی چارڈ سونگ دیا گیا ہے کچھا جیل روڈ ڈاتا گنج بازار روڈ ٹوٹ پور کا شکار شہمہ قبل بازار کو پائپ لائن کے لیے کھوڑا گیا پھر تعمیر نہیں کیا گیا دکاندار سڑک تعمیر کرنے کا مطالفہ علامہ اقبال میڈیکل کالج میں فائرنگ کے خلاف ملازمین کا مظاہرہ چیئرمن ایک کا پنجاب اور نائب صدر ایک کا پاکستان لالا محمد اسلام کی شرکت ملازمین کا ساتھیوں پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کو گرفتان کرنے کا مطالفہ واسا نے ایدر پتر کی تیاریاں کر لی نکاسی اور فراہمی آپ کے لیے ایسو پیز شواری افسران کو جینو کی سپائی اور سیورج کا فلو قبل از وقت بہتر بنانے کی ہدایت فیل سٹاف کو ای پر خصوصی ڈیوٹیاں لگانے کی ہدایت واسا کے ڈائریکٹرز اپنے ٹاؤن میں خصوصی کیمپ لگائیں گے شہر میں گرمی کی شدت بڑھنے لگی آج درجہ حرارت چالیس نگری سیٹی گریڈ تک جائے گا تیزائی آلو کی بھی برقرار ایرکوالیٹ ڈیکس کی شرحہ 135 ریکارڈ ڈیپینس یو ایس کانسلیٹ کے اتراف اور پی سی بی کوچ ایویویشن پروگرام کوچیز کے انٹرویوز آج سے شروع نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں تین ڈھوپنی کمیٹی انٹرویوز کرے گی ہر کوچ کے انٹرویو کا دورانیا تیس ملت ہوگا انٹرویوز دو روز جاری رہیں گے تیس روز سمینار ہوگا موسیقی